نمازکار سواگت ہے آپ سبی کا ہمارا اتر پردیش میں آپ کے ساتھ میں ہوں پریتی وشٹ آئیے بولٹنگ میں سب سے پہلے دلی کے خبر آپ کو بتا دیں وقیل نبی احمد کی حتیہ کا معاملہ سپریم کورٹ نے راہت دینے سے انکار کر دیا ہے دلی ٹرانسفر کرنے والی یاچکہ پر راہت دینے سے انکار کیا ہے سروچے عدارت نے ٹرانسفر کرنے کے لئے ستانان تریت یاچکہ داخل کرنے کو کہا ہے نبی احمد کے پتہ نے داخل کرنے سپریم کورٹ میں یاچکہ رائی بریلی سے دلی ٹرانسفر کرنے کی مانگ یہاں پر کی گئی تھی نبی احمد کو سب انسپیکٹر شیلینڈر سنگھ نے بولی ماری تھی سروچی رولبر سے اور آروپی شیلینڈر سنگھ کی پتنی کی یاچکہ پر کیس ہوا تھا ٹرانسفر انہاباز سے رائی بریلی اور اب اس کیس کو دلی ٹرانسفر کرنے کی جو بات کی گئی تھی تو کلہا سپریم کورٹ نے کیس کو ٹرانسفر کرنے کی جو بات کی اسے خارج کر دیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پہلے لاہباز سے رائی بریلی ٹرانسفر ہویا اس کے بعد رائی بریلی سے کیس کو دلی ٹرانسفر کرنے کے سمدھنے کے یاچکہ داخل کی گئی تھی لیکن اس معاملے میں سپریم کورٹ نے سے یاچکہ کو خارج کر دیا ہے یعنی کی کیس کو دلی سانانتریت کرنے سے منع کر دیا ہے دیش کی سروچی ادارت تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر نبی احمد کی حتیہ کر دی گئی تھی وپلاو آبستی ہمارے سماتھ آتا ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو وپلاو آلریڈی لاہباز سے پہلے کیس رائی بریلی آیا لیکن اب دلی لانے سے مرا کر رہی ہے سروچی ادارت دیکھیں فلحال سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے ایسلپی فائل کری تھی ہائی کورٹ کے آدیش کے خلاف آئی کورٹ نے اس پورے معاملے کو الہاباز سے رائی بریلی ٹرانسفر کر دیا تھا اس کے خلاف ایسلپی ویشش انمتی آج کا داکل کی رہی تھی سپریم کورٹ کے سنوائے کے دوران ہی سب سے پہلے ہی یہ پرش مٹایا کہ آپ کو ٹرانسفر پیٹیشن فائل کرنی چاہیے اس پر ہی ہم سنوائے کر پائیں گے تو فیلال کسی طرح کے کہت نہیں دیتے نبی احمد جو وکیل تھے مارچ دوہزار پندرہ میں اسی سال ایک سرویس ریوالور سے ایک سب انسپیکچر سیلیند کو سنگی سے انہوں نے اپنی سرویس ریوالور سے ڈسکی کوٹ میں ان کی حتیہ کر دی یہ ایک حتیہ کر دی تھی جس کے خلاف ان کے خلاف معاملہ چلایا جا رہا ہے ان کے پیتا جو تیہتر سال کے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سابطور پر رائے بریلی ان کا جانا بنتا نہیں ہے اور دوسری طرف جو کہہ سکتے ہیں نیائے ویبستہ اس میں کہیں نہ کہیں انہوں نے پریشن لگایا اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ رازدھانی دلی میں اس پورے معاملے کو چانس پر کر دیا جائے چلیے لیکن کوٹ نے ہاں پر فلحال انکار کیا تو بہت بہت شکریہ ویپلاو آپ کا جانکاری زلا پنچائت ادھکش کی دور میں ایس پی کے دگت شامیل ہو گئے ہیں بیٹے کو زلا پنچائت ادھکش بنانا چاہتے ہیں شاہد منظور سی ایم سے ملنے کے لئے لکھنا پہنچے اطول پردھان بھی اپنی پتنی کے سفارش لے کر بہنچ چکے ہیں وہی آشو ملک بنانا چاہتے ہیں اپنے بھائی کو ادھکش تو سی ایم نے صاف سنکے دے دیے ہیں پاور سینٹر تک جگہ سیمی تن نہیں رہے گی سی ایم نے دگت ریتاؤں سے کہا ہے کہ کچھ فیصلے پارٹی کو بھی کرنے دیں دواب بنانا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ زلا پنچائت سدسے کی چناؤں ہو چکے ہیں اور اب زلا پنچائت ادھکش کے چناؤں یہاں پر ہونے ہیں تو آپ کو بتا دیں اور خود پتا بھی ہوگا آپ کو بھی زلا پنچائت ادھکش کے لئے کتنا زیادہ جوڑ توڑ کی جاتی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ایک ایک ووڑ کے لئے یہاں پر لاکھوں روپے خرج کے جاتے ہیں تو فیلال اپنے اپنے سیاسی رہ سوک کا استعمال بھی یہاں پر لیتار منتری کر رہی ہے خازیوبار سے خبر جہاں منچالوں نے دسلی کی چھاتر کی جم کر پیچائی کر دی درسلے چھاتر اپنی بہن کے ساتھ وہی چھڑکھانی کا ویروت کر رہا تھا لیکن اس کے بعد شہدو نے چھاتر کی اتنی بری طرح پیچائی کی کہ اسے گلدی دھارت میں اسپتال میں بھڑتی کرا دیا گیا ہے اور پولیس نے آدھا درچن آرکھیوں کے خلاق معاملہ درج کر دیا ہے سیہانی گیٹ تھانا علاقے کی اگھٹنا ہے جہاں پر بہن کے ساتھ اور چھڑکھانی کا ویروت کرنے پر ایک چھاتر کو شہدو نے کافی بری طرح سے کیچا ہے اور اس وقت ایک چھاتر اپنی بھڑتی ہے ابھی مقدمہ درج کر دیا گیا ودیوزمہ ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں یہ کیا معاملہ تھا اور کیا کچھ کاروائی ہوئے ودیوزمہ اس میں دیکھیں یہ معاملہ کچھ طریقے سے ہے کہ سیہانی گیٹ تھانا علاقے میں ایک پبلک سکول ہے جہاں پر ایک لڑکی ہے اور اس لڑکی کو پچھلے کافی دنوں سے پریشان کر رہے تھے اسے ساتھ چھڑکھانی کرتے تھے اسی سکول میں جو لڑکی ہے اس کا بڑا بھائی بھی ہے جو کی 10 کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اس کو جب یہ بات پدا چلی اس نے ان منچنوں کا ویروت کیا اس پر قریب آدھا درزل لڑکوں نے اس کی جلتر پٹائی کی ہے اور اس کی حالت کافی زیادہ سیریت سے اور بڑی خبر گونڈا سے جان زمینی بیوات میں خونی سنگھرش ہوا ہے مار پیچ میں تین مہیلاؤں سمیت آدھا درجن سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں جنہیں اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے منکاپور کوتوالی کے امبرپور گاؤں کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر مار پیچ ہوئی ہے جس میں تین مہیلائیں زخمی ہوئی ہیں اس کے علاوہ کئی اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں تو اس وقت جو خائل ہیں انہیں اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے یہاں ان کا علاج اس وقت چل رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا جو ماملہ ہے وہ زمینی بیوات سے جڑا ہوا ہے اور زمینی بیوات نے یہاں پر خونی سنگھرش کا روپ لے لیا دو پکشوں کے بیچ میں مار پیچ ہوئی اور اس میں کئی لوگ زخمی ہو گئے تو جو خائل ہیں وہ اسپتال میں بھڑکیں اسپتال کی تصمیر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں لگ بک آدھا درجن لوگ بیوات کو لے کر تو کافی سمیے سے دو پکشوں کے بیچ میں زمین کو لے کر کچھ بیوات چل رہا تھا اور اسی بیوات میں مار پیچ کی گئی ہے اور ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان پیڑتوں کو جو اس مار پیچ کے دوران عزق میں ہوئے ہیں خائل ہوئے ہیں انہیں فلحار اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے منتہ پور کوتوالی کے امبر پور گاؤں کی گھٹنا ہے جہاں زمینی بیوات میں مار پیچ ہوئی ہے اور کئی لوگوں کو یہاں لہو لہان کر دیا گیا کوئی طرح سے زخمی کر دیا گیا سبھی گھائلوں کو اس وقت اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جن کو کم چوٹے آئیتی نے پراتپی گوبچار دیا گیا ہے اور جو تھوڑے گمبھی روپ سے گھائلوں نے اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے گریٹر نویڈا کے نولیج پارک تھانک شیطر میں بڑی لوٹ ہوئی ہے ٹھیکے دار دھیریندر بھاٹی سے پندرہ لاکھ روپے کی لوٹ ہوئی ہے بائیک سوار دو بدباشوں نے الفا گول چکر کے پاس کونٹریکٹر کو لوٹا ہے اور پندرہ لاکھ کی لوٹ کو انجام دیا ہے تو گریٹر نویڈا کے اگر ہم بات کریں تو چوری اور لوٹ پارک کی گھٹنا یہاں پر آم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ چوروں کے لیے ہاں سے بھاگنا بہت آسان ہوتا ہے اور ایک بار پھر سے اسی طرح لوٹ کی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں گریٹر نویڈا کے الفا گول چکر کے پاس ایک ٹھیکے دار سے پندرہ لاکھ روپے لوٹے گئے اور اگلی خبر آگرہ سے ہے جہاں یوٹی سے دو لاکھ روپے کی لوٹ ہوئی ہے بائیک سوار بدباشوں نے نوٹوں سے بھرا بیگ لوٹ لیا درستہ یوٹی بینگ سے پیسے نکال کر گھر جا رہی تھی سکندرہ تھانے کے پشنپوری کا ماملہ ہے جہاں بینگ میں دو لاکھ روپے تھے اور اسے دوران جو بدباشوں اگھات لگا کر بیٹھے تھے انہوں نے روپےوں سے بھرا بیگ چھین لیا اور وہاں سے فرار ہو گئے ہیں تو یوٹی بینگ سے سارا کیش نکال کر رہتی گھر تو طلب جا رہی تھی جب اس کے ساتھ یہ لوٹ پارکی گھٹنا ہوئی ہے بائیک سوار بدباشوں نے نوٹوں سے بھرا بیگ لوٹا ہے اور وہاں سے فرار ہو گئے ہیں فیروز آباز سے اگلی خبر جہاں تھانے نسیرپور میں فائرنگ اور پتھرہ ہوا ہے اور چلاوی رنجش میں دو بھٹوں کی بیٹے سنگھرش ہوا ہے گولی لگی ہے اور اس وقت پلس بھی موقع پر پہنچ چکی ہے تو جو بھی چناؤ اس وقت ہوئے ہیں راج جی میں پردھانی چناؤ پنچہ ہے چناؤ تو اس میں چناؤ کے دوران اور چناؤ کے بعد بھی خونی رنجشیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ گھٹنا آپ کو ایک وار پھر سے بتا دیں فیروز آباز کے تھانہ نسیرپور میں ہوئی ہے جہاں فائرنگ اور پتھرہ ہوا ہے چناؤی رنجش کو لے کر کانگریس نیتا پرموت کشنم کا بیوادید بیانہ ہے پرموت کشنم نے سادھوی پراشی کو سوپر نکھا بتایا ہے بی جے پی کے سبھی سادھو اور نیتا مافیا ہیں بلاتکاری ہیں یہ بیان ہے پرموت کشنم کا انہوں نے پی ایم موڈی پر بھی تنج کسا ہے اور کہا ہے جب بوانڈر آتا ہے تو کوئی بھی لفنڈر بادشاہ بن جاتا ہے خود کو سویمبھو سنت بتاتے ہیں پرموت کشنم اور بڑا سوال ہی ہے کہ اگر وہ سنت ہیں تو اس طرح کی بھاشا کا استعمال کہاں تک اچھت ہے پہلے تو عام لوگوں کے لئے بھی بھاشا مانی نہیں ہے لیکن سنت جو کہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے گڑوں میں کچھ زیادہ بلکر مانتے ہیں تو اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرنا کہاں تک صحیح ہے تو سادھوی پراشی کو یہاں پر اپ شبد کہیں اس کے علاوہ جو بھی بی جے پی کے سادھو اور نیتاں کے خلاف شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے وہ بھی نندہ نہیں ہے اور پڑھان منتری موڈی کو لے کر بھی تنج کس آ گیا ہے تو عمروہ میں ایک کارکرم میں پہنچے تھے سویمبھو سنت اور یہی انہوں نے اس طرح کی بھوادت چپڑیاں دی ہیں عمروہ کا عیدگہ پر مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کے سمیلن میں شامل ہونے کے لئے جئے تھے آچاری پرمود کشنم جو کانگریس کے نیتا ہے بھوادت بول بولے ہیں سادھی پراشی کو سپرڈکھا بتا ہے کہ بی جے پی کے سب ہی سادھو اور نیتاں کو ماکیا اور بلاتکاری کہا ہے باور پرشنی ہی کرنے کے لئے پریاں ہے جب کبھی مبتر آتا ہے تو کوئی ہی لپنڈر بادشاہ بن جاتا ہے راور کی ایک بہن کی سپرڈکھا وہ اگر لکشوان اور راور سے پندہ نہ رہتی تو ناک نہ کٹتی اور اگر ناک نہ کٹتی تو سیتا ہرن نہ ہوتا اور سیتا ہرن نہ ہوتا تو لنکا پر دہن نہ ہوتا یہ جو سادھوی پراشی ہیں نا یہ سپرڈکھا ہے لنکا دہن کر کے چھوڑے یہ جترے بڑاک کاریر مافیا بھگوہ بست پہن کے بھارت کی دلتا پانٹی کے اندر بیانوازی کر رہے ہیں یہ سادھو نہیں ہو سکتے شیطان ہو تو یہ بیانیں آپ سن رہے ہیں اور یہ بیان دیا ہے انہوں نے امروحہ میں جس میں سابی پراشی کو لے کرچی پڑی کی گئی ہے جو بی جے پی کے نیتا جو سندھ سادھو ہیں ان کو لے کرچی پڑی کی گئی ہے اور تن جو کسا گیا ہے پردھان منتری ناریدر مودی پر تو انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے سبڑاکہ کی وجہ سے لنکا دہن ہوا یہی کام اب بی جے پی میں سادھوی پراشی کر رہی ہیں سادھوی پراشی کو لے کر کیا کچھ انہوں نے کہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بلاتکاری اور مافیا ہیں وہ بھگوہ بست پہن رہے ہیں اور بی جین پارٹی کے اندر بیانبازی کر رہی ہیں اور اکلی بڑی خبر دلی سہجہ نربھیا کان میں ہائی کورٹ نے کینڈر سرکار سے جواب مانگا ہے نابالک آروپی کو چھوڑے جانے کی ماملی میں جواب مانگا ہے کینڈر سرکار کو نوٹی سوچاری کر جواب طلب کیا گیا ہے سبربانیم سوامی نے رہائی پر روک لگائے جانے کی مانگتی ہے بلاتکار اور ہتیا جیسے جگنہی ماملے میں پندرہ دسمبر کو ہونی ہے رہائی تو فیلہال یہ کہا گیا ہے کہ جو آروپ ہے یعنی کہ دوش سدھ ہوا ہے وہ کافی جنہی اکم ہے ایسے میں نابالک کی رہائی صحیح نہیں ہے تو سبربانیم سوامی نے رہائی پر روک لگائے جانے کی مانگ یہاں پر کی ہے آپ کو بتا دیں نربھیا کان آپ کو یاد ہوگا اس میں سے ایک آروپی نابالک تھا تو اس کی پندرہ دسمبر کو رہائی ہونی ہے اور اس ماملے پر کینڈر سرکار نے نربھیا کان میں ہائی کورٹ نے کینڈر سرکار سے جواب مانگا ہے نابالک آروپی کو چھوڑے جانے کے ماملے میں جواب طلب کیا گیا ہے کاندر سرکار کو نوٹیس جاری کیا ہے ہائی کورٹ نے اور جواب مانگا گیا ہے تو سبربانیم سوامی جو ویروت کر رہے ہیں نابالک کو چھوڑے جانے کا لیکن آپ کو بتا دیں کیونکہ نابالک ہے جو کانون کے حساب سے پندھا دسمبر کی رہائی ہونی ہے اس بات کا ویروت کیا جا رہا ہے تو فیلہال اب جواب دینا ہوا کاندر کو یہاں پر کی آتھر رکس آدھار جو سے رہا کر رہے ہیں کنیر بھائی کارن ہم سب کو یاد ہے کتنا جگہ نے تم ماملہ سامنے آیا تھا تو ہتیا اور بلاتکار کا یہ ماملہ ہے اور اسی ماملے میں جو ایک آروپی ہے نابالک جو ہے اس کو پندھا دسمبر کو رہا کیا جانا ہے لیکن سبربانیم سوامی اس رہائی کا فیروت کر رہے ہیں تو فیلہال کورٹ نے جواب مانگا ہے اس پورے ماملے پر کینڈر سرکار سے سبربانیم سوامی نے رہائی پر روک لگا جانے کی مانگ یہاں پر کی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پندھا دسمبر کو رہائی ہونی ہے ایک سی نے یعنی کہ ہائی کورٹ نے کنیر سرکار سے اس ماملے پر جواب مانگا ہے نابالک آروپی جسے چھوڑا جانا ہے پندھا دسمبر بیانی کے اسی مہنے کی پندھا تاریخ پورس کو لے کر جواب مانگا گیا ہے نوٹیس چاری کیا ہے اور آپ کنیر سرکار کو جواب کلب کرنا ہوگا ہائی کورٹ کے سامنے کو باب دینا ہوگا وپلاو عوستی ہمارے سمباداتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تو وپلاو جو ایک آنڈ سامنے آئے تھا ہم سب نے دیکھا تھا تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ کوئی نابالک اگر یہاں پر دوشی ہوتا ہے آروپی ہوتا ہے اس کو لے کر کیا قانون ہے اور سبربانیم سوامی کس آدھار پر رہائی کو روکنے کی مانگ کر رہے ہیں دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بڑا سا کلیر کر دوں اس معاملے میں چھے ٹوٹل آروپی بنائے گئے تھے جنہیں نچلی عدالت سے پانچ لوگ پیس کے تھے ان کو تو پانچی کی سجادی گئی تھی لیکن ایک جو نابالک تھا وہ قانون مانتا ہے کہ اس نے دوش نہیں کیا ہے وہ اپراد نہیں کیا ہے اس لیے تین سال کے لیے صدار گرہ میں بیجا جاتا ہے یہ صدار گرہ کی عوضی اس نابالک کے معاملے میں پندرہ دسمبر کو پوری ہو رہی ہے اور اسے ریلیز کرنے کیا جا رہا ہے اسے کے خلاف سبرمنیم سوامی نے دلی ہائی کوٹ میں ایک پیٹیشن ڈالی ہے کیونکہ میں آپ تو بتانا چاہوں گا کہ نابالک کو لے کر سپریم کوٹ میں اس سے پہلے بھی سبرمنیم سوامی آ چکے ہیں لیکن سپریم کوٹ نے اپنے آدیش میں کہا تھا کہ ہم اس طرح ایج نہیں دھٹا تکتے ہیں ایج دھٹانے کی ایک لمبی پرکریہ ہے تماش بادلاو مان سے چلنا ہے کہ تماش میں بادلاو ہو رہا ہے لیکن بچوں کا پروٹیکشن بھی بہت ضروری ہے اس ماملے کو ہلاہب آپ دلی ہائی کوٹ نے ٹکپ کیا ہے دلی ہائی کوٹ نے چینٹر گورنمنٹ کو نوتیز جاری کر اس پہ اپنا پکش رکھنے کو کہا ہے حالانکہ اس بار میں اب سے سے ساب کرنا چاہتا ہوں کہ نابالک کو لے کر سپریم کوٹ پہلے ہی اپنا آدیش دے چکا ہے کہ ان کی عمر نہیں گھٹائی جا سکتی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس آدھہار پر سوبرمنیم سوامی اس کو روکواتے ہیں تو کہ ان کا آدھہار پرمک یہ ہی ہے کہ جس سمیں اس نے اپراد کارک کیا تھا اس سمیں یہ سولہ سال کا تھا اور دھیرے دھیرے کر کے یہ نابالک پورا ہو گیا 18 وچ کی آئیو ہو گئی اس کی اس لیے اسے چھوڑا جا رہا ہے تو فیلال اب چین سرطار کو اپنا پکش دلی ہائی کوٹ کے سامنے رکھنا ہوگا شکریہ بہت بہت شکریہ اور اگلی خبر نویڈا سے ٹاور نمبر 18 سے پھینک کر یوٹی کی ہتیا کی یہ بغیر کپڑوں کے ملا ہے یوٹی کا شو یعنی کی نروست شو ملا ہے نویڈا کے سیکٹر سو کی گھٹنا ہے بلاتکار کے بعد یوٹی کی ہتیا کی آشت آئے جا رہی ہے مرتکہ امرصر پنجاب کی رہنے والی تھی اور دلی میں جاپ کرتی تھی دیر رات کی گھٹنا ہے جب اسے اٹھاوی منزل سے نروست کر نیچے پھینک کر یہ گھٹنا ہے جہاں پر اس ماملے میں بلاتکار کے بعد ہتیا کی آشت آئے جا رہی ہے تو اس یوٹی کو اسپطال بھی لائے گا لیکن بجائے نہیں جا سکا مرتکہ امرصر کی رہنے والی ہے اور دلی میں رہ کر یہاں پر وہ جاپ کر رہی تھی نویڈا کے سیکٹر سو میں لوتس بولیو وارٹ میں ایک اور موت کی خبر سے سنسنی پھیل گئے ٹاور نمبر 18 سے پھینک کر ایک یوٹی کی ہتیا کی گئی ہے یوٹی کا شرب نیروستر حالت میں ملا ہے گھٹنا دیکھ رات کی ہے اس پورے ماملے میں پولیس کا کہنا ہے کہ مرتکہ کا کل جنمی دن تھا ہو سکتا ہے دوستوں کے ساتھ وہ جنمی دن بنانے آئی تھی لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اس کی ہتیا کر دی گئی وہ بھی اس طرح سے یہ گتی سنجھانے کی پولیس کوشش کر رہی ہے پولیس نے اس کی چار دوستوں سے خلاق کچھ 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 کی ہے پولیس کا کہنا ہے اس کے ساتھ بزکرم ہوا ہے یا پھر نہیں یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ آنے کے بات پتا چلے گا یوٹی کے شریر میں چوک کے نشان ہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اسی سوسائٹی میں دو مہینے میں چار موتیں ہو چکی ہیں اینایڈا کے سیکٹر سوکی اکھٹنا ہے جہاں پر ایک یوٹی کو اٹھاروی منزل سے دھکا دے کر اس کو موت کی خاتتار دیا گیا اور آپ کو بتا دیں کہ جس حالت میں یوٹی کا شاو ملا ہے یعنی نلوست رحالت میں اس کا شاو ملا ہے اسے یہ آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اس کی ہتیا کرنے سے پہلے اس کے ساتھ دشت کا روپی ہوا ہوگا اور شریر پر چوٹ کے بھی کئی نشان یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ یوٹی کا کل جنمی دین تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہ جنمی دین منانے آئی تھی سنجیب ہمارے سمدھاتا ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں تو سنجیب کیا کچھ کہہ رہی ہے پلیسز پورے باقی پر دیکھن میں آپ کو بتا دوں اس طرح سے یوٹی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک آنند نام کا وقتی تھا جس سے یہ پلسکت تھی یوٹی اسی کے کہنے پر یہ یوٹی جیسا کہ پلس کا بتا رہی گئی اسی کے کہنے پر یہ یوٹی رات جو ہے اپنا بیٹے منانے یہاں آئی تھی سیکسٹر ایسو میں سے اور وہی کیا اس طرح کے ہوا گیا آخر کار جو یوٹی ہے اس کو آٹھوی منجل تو وہ نیچے سندگ پریسپیتوں میں گیری اس کے جو کپڑے بتایا جائیں جس طرح سے وہ کپڑے بھی جو ہلس کے لنگ راستہ میں جس طرح سے بتایا جائیں کہ یوٹی تھی حالکہ جو ریپ کی اگر جو گھٹنا کی بات وہ پوستمارٹم ریپورٹ کے بعد اس کی پوشتی ہو پائی کی کہ آخر کار یوٹی کے ساتھ کہیں گلت تو نہیں ہوا تھا یا اس کے ساتھ بھی ریپ تو نہیں کیا گیا تھا حالکہ جو پولیس اس کے جو چار دوستوں کو بحراتت میں لے کر کے پوستہ کر رہی ہے کہ آخر کار یوٹی نے خود خلانگ لگائی یا پھر اس کو کسی نے جو ہر نیچے فیقہ اس کی حسنگی کی گئی ہے تو یہ ابھی جانت چویز ہے جی جلے بہت بہت شکریہ سندگیہ آپ کا چاند کاری کے لئے اگر آپ مدر ڈیری کا دودھ لیتے ہیں تو آپ کو ساوڈھان ہونے کی ضرورت ہے کیوں یہ بتائیں گے آپ کو ہم اس چھوڑنے سے بریک کے بعد آپ کو ہم اس چھوڑنے کے لئے